اسلام علیکم دوستو مجدہ سب لوگ خیرے سو ہوں گے پاکستان نیوی کے جانب سے کمیشن آفیسرز کی نیو ویکنسیز کے انانوسمنٹ کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے انٹر تعلیم کی بنیاد پر اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گا مگر آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے دوستو پاکستان نیوی کے جانب سے پبلش ہونے والا پی این کریٹ پرمنیوڈ آفیسرز کا ایڈورٹیزمنٹ آگ کی سین میں موجود ہے انانوس ہونے والی ویکنسیز کا بیج نمبر ہے ایٹو جیرو ٹو فور یعنی کہ 2024 کا ایلفہ بیج ہے یہ سب سے پہلے اس میں اپلائے کرنے کے ایلیجیوٹی کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر صرف اور صرف میل حضرات یعنی کہ مرد حضرات پورے پاکستان سے اپلائے کر سکیں گے جن کی ایج یکم جولائی 2014 تک سترہ سے تیز سار ہونے چاہیے اگر وہ پہلے سے ہی فور سیس کے اندر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ سیویلین بیس پہ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کی ایج ساڑھے سولہ سے 21 سار ہونے چاہیے اور آپ غیر شادی شدہ ہونا چاہیے ہائٹ آپ کی کم سے کم پانچ فٹ چالنج ہونا لازمی ہے ایڈوکیشنل کولیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے میٹرگ اور ایفیسی یا پھر اوی لیول کم سے کم ساٹھ فیصد مارک سے پاس کیا وہاں لازمی ہے اگر آپ نے پارٹ ون پاس کر لیا اور پارٹ ٹو کے دلٹ آنا باقی ہے تو آپ کا پارٹ ون کم سے کم 65% ہونا لازمی ہے اور آپ کے سبجیکس انٹرمیڈر کے اندر یہ ہونے چاہیے جو آپ کے سامنے دکھے ہوئے ہیں فیزکس میسٹری فیزکس میسٹ یا کمپیوٹر سائنس فیزکس میسٹ یا اسٹیڈکس اگر ان سبجیکس سے ساتھ آپ نے انٹر یا اوی لیول پاس کیا ہوئے تو آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیویل ہیں جو لوگ او یا ایر ایو کی بیس پر اپلائے کر رہے ہیں ان کو ایچی سی کا ایکویلینسی سیٹیفیکٹ لازمی ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا جو لوگ ایف ایف ایسی پارٹ ٹو کے دلٹ کو ویٹ کر رہے ہیں ان کو ایک ہوپ سیٹیفیکٹ اپنے ادارے کے ہیٹ سے بنوا کے جمع کروانا ہوگا ساتھ میں جب آپ کا ایف ایسی مکمل ہو جائے گا تو آپ کو یکم جولائی دوہزہ چوبیس سے پہلے پہلے اس کا سیٹیفیکٹ کمپلیشن کا جمع کروانا لازمی ہے اگر آپ کے ہوپ سیٹیفیکٹ کے باوجود سیکنڈیئر کے اندر ساٹھ سیسٹ سے مارکس کم آتے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم پر ڈسکولیفائی کر دیا جائے گا بے شک آپ نے کتنے بھی سیڈیو سپار کر چکے ہوں اگر ایسے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے اس پر بارہ نمبر یعنی کہ کل سے دیششن کا آغاد ہو چکا ہے جو کہ چھبیس نمبر تک رہے گا وہاں پہ جا کے آپ کو انہیں فارم فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے نیرے سی گروٹ میں سینٹر پہ جا کے ٹیسز دینا ہوگا سارے جی گروٹ میں سینٹر کے شہر یہاں لکھے ہوئے ہیں ان شہروں میں انگر گروٹ میں سینٹر موجود ہے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو پاکستان نیوی آفیس آرز کی آنے والی ویکنسیز کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال تو کاملن باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چنل بھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانٹی سبسکرائب کرتے ہیں Thank you so much for watching my video